کوئی مقصد نہیں کوئی نعرے لگوانا مقصد نہیں کوئی پھول کو اپنے اوپر پھینکوانا مقصد نہیں کوئی مقصد نہیں صرف ایک ہی مقصد ہے انہیں جانا بس انہیں جانا انہیں جانا ہماری جماعت جائے کی منشور ہے کوئی مقصد نہیں ہے روٹی پانی یہ حفیظ جلندری جو تھے نا جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا انہوں نے ایک ربائی لکھی کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ کسی موقع پر حق نہیں کہہ سکے ہوں گے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے آہ اس عمر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی رزق تو اصدار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے انسان رزق کی خاطر ناموس رسالت سے غداری کر جائے رزق کی خاطر انسان ختم نبوت سے غداری کر جائے ایسے نہیں رزق تو اصدار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے اس لیے جب بھی بات ہوگی تو ہمارا ایک ہی منشور ہے کوئی کسی کے روٹی پانی مکان ہوگے لیکن وہ ابھی تک ملا کسی کو بھی نہیں کبھی بھی قیامت تک بھی نہیں مل سکتا پھر کے گلی گلی تباہ بھوکریں سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گا دیکھیں میں مسلسل سفر میں رہتا ہوں دن رات اور بیمار بھی ہوں لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے چہرے سے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں شدید بیمار ہوں اور جیل نیچے میرے لیے بیٹھنا دس منٹ بھی مشکل ہے میری بیماری اس قسم کی ہے لیکن جیل میں میں چھ مہینے نیچے بیٹھا رہا آخر کوئی وجہ تو ہے نا موسیقی 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 ربائی ربائی یا رسول اللہ بہت سکا اتنا بھی نہ ہو اسکا میں آپ نے آپ کو کہتا تھا بھئی یادو باتیں بڑی نہیں کرنی تھی جو کی ہیں تو اب جلوڑ اللہ ہاں ہم نے جلوڑ کس مو سے بندہ تو اللہ 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 اور جب ایک پرچے کی باری آئے تو بندہ کہے نہیں میرے لبائی سے تعلق نہیں ہے اللہ اللہ پھر یہ کیا بات ہوئی پھر یادو پڑھے دار اقبال کہا تھا در غلامی عشق و مذہب را فراغ آنگبین زندگانی بدمزاج اقبال کہتا ہے جب قوم غیروں کی غلام ہو جائیں پھر ان کا عشق اور مذہب جدہ جدہ ہو پھر وہ نماز دوڑ کر پڑتے ہیں جب حضور کی عزت کی بات ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے جب عشق اور مذہب اکٹھے ہو نا تو پھر سیدنا صدی کے اپر اپنا بنایا ہوا قانون بھی توڑ دیتے ہیں جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا بدری صحابی آپ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے یہ حضور کی تبرکات ہے لیکن جب مسئلہ ختم نبوت پیدا ہو گیا اور جنگ امامہ میں مسائلما آ گیا تو صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑ دیا فرمایا آپ بدری ہو یا غیر بدری ہو اور بوڑا ہو یا جمان ہو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے امامہ پہنچے میں مہمان ہوں مہمان کی بھی کچھ حق ہوتے ہیں اور نیزبان کی بھی ہوتے ہیں آپ والے تو بالکل سیگ گئے میں ابھی روڈ پر ہوتا ہوں تو وہ ایسا نعرہ لگاتے ہیں میری تھکاوٹ ساری اتر جاتی ہے ان کو پتا ہے بھئی کو اس مٹھے نعرے نہ تقریر نہیں کر دا پریشانی والی کیا بات ہے آج شرمان ہے نعرہ ایسا لگاؤ اللہ حضرت احمد ہے شہر تکبیر سے تھر تھراتی زمین جمبہ شہ جائش نسرت پہ لاکھوں سلام نعرہ آئے دلیروں سے بن گونجتے صحابہ جنہ جنگلہ جو بھی قدرین اور جنگل ہی انکردے سان تو محمد عربی دے شیر دے پہلی واری آیا نعرہ ایسا لگ شرمان ہے شرمان ہے گناہ سے بندہ شرماتا ہے اور برے کام ہیں زندہ بار 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 موسیقی 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 موسیقی